اوضو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن آیاتِ هِنَّكَ تَرَلْ عَرَضَ خَاشِعَتًا فَيْزَانَ زَلْنَا عَلَيْهَا الْمَا اَخْتَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحِيَ الْمَوْتَةِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِئٍ قَدِلٍ اِنَّ الَّذِي نَيُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا اَفَمِن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّنِيَاتِ آمِنَي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اِنَّ الَّذِي نَكَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكْتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَعْتِهِ الْبَاطِلُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّمَا قَدْ قِيلَ لِلْرُسُلِ مِنْ قَبْلِكْ إِنَّ رَبَّكَ لَزُو مَعْفِرَتٍ وَزُو عِقَابٍ عَلِيمٍ اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ فصلت جو قرآن مجید کا فورٹی ون نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات تھرٹی نائن تا فورٹی تھیری کی تلاوت کا شرف حاصل گیا آیت تھرٹی نائن کے ترجمہ یہ ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ زمین کو جمود کی حالت میں دیکھتے ہیں اور جب ہم اس پر پانی برسائیں تو وہ یقایق جنبش میں آتی ہے اور پھلنے پھولنے لگتی ہے تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا ہے وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ ہی کہ رب اور مدبر و معبود ہونے پر دلالت کرنے والی آیات اور دلائل میں ایک دلیل پانی کے ذریعے زمین کی زخیزی ہے اللہ تعالیٰ نے مٹی اور پانی کی تخلیق میں ایسی تدبیر ودیت فرمائی کہ پانی جب مٹی پر پڑتا ہے تو نہ صرف ان دونوں میں کوئی تنافع تنافع اور تضاد نہیں ہے بلکہ پانی پڑھنے پر مٹی خوشی کا رخص کرتی ہے احتزت اور اپنی فیاضی شروع کر دیتی ہے اب زمین کو خوشو و سکون اور آرام کی حالت میں دیکھتے ہیں اس میں بزاد خود کوئی جنبش حرکت اور فعالیت و فیاضی نہیں ہے فَإِذَاً ظَلْنَا عَلَيْهَا الْمَا اَحْتَزَتْ جب مٹی پر پانی پڑتا ہے تو اس کا سکوٹ اور جمعوت ٹوٹ جاتا ہے اور یہ جنبش میں آ جاتی ہے یہ جنبش زندگی کی علامت ہے اس خان کا خود نہیں پانی کے ساتھ مل کر زندگی کے آثار ظاہر کرنا اس ذات کے قدرت کی نشانی ہے جس نے ان دونوں کو جوڑا بنایا نباتی حیات پیدا کی غربت اور نمو پیدا ہوا لہلہاتِ کھیت رنگ برنگ کے پھول اور درخ بڑھنے لگے قدرت کا ایک حسین کرشمہ یہ ہے کہ پھل دینے والے درخ تمومن پہلے پھول پھر پھل دیتے ہیں پھول دے کر جمالیاتی بھوک قدر کرتا ہے انسان میں مسکت اور سرور لاتا ہے اور مقدر طبیعتوں کو بہلاتا ہے پھر دستخان بچتا ہے اور مختلف لذتوں کے پھل دیتے ہیں انہلذی احیاہا لمحی الموتا جس نے اس خاموش زمین میں پانی کے ذریعے جنبش پیدا کی اور اس مدر زمین کو زندہ کیا وہ مرد انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے مردوں کو زندہ کرنے کے عمل کا انسان روز مشاہدہ کرتا ہے لیکن اسے روز کا معامل سمجھ کر اس پر توجہ نہیں دیتا نہ اس میں غور وفکر کرتا ہے ورنہ یہ ایک عجیب موجزہ ہے آیت نمبر فوٹی کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ہماری آیات میں حیرہ پھیری کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں کیا وہ شخص جو جہنم میں ڈالا جائے بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن آمن کے ساتھ حاضر ہوگا تم جو چاہو کرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے یقینا خوب دیکھنے والا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے انکار کرتے ہیں جو روز ان کے مشاہدے میں آتی ہیں وہ آیات قرآنی کے بھی منکر ہوتے ہیں جو انہیں سنائی جاتی ہیں پھر وہ آیات تکوینی کے منکر ہونے کے ساتھ آیات قرآنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ساتھا قرار دیتے ہیں قائم اللہ سے پوشیدہ نہیں ہیں پھر سوالی انداز میں ان دو گروہوں کا انجام بتایا ایک گروہ جو آیات الہی کا انکار کرتا ہے اسے آتش جہنم میں چھوک دیا جائے گا اور دوسرا گروہ امن و سلامتی میں ہوگا اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اہل ایمان خاص کا استقامت دکھانے والے قیامت کے دن امن و سلامتی میں ہوں گے پھر اشارہ دوارا اعملو ما شیعتم تم جو چاہو کرو یہ اس صورت کا بیان ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور جسے اللہ اس کے حال پر چھوڑ دے اس سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہے انہو بیما تعملون بسیر یہ انتہائی صورت کی بے نصیبی کی خبر ہے یہ کہنا تم جو چاہو کرو تمہارے جرائم ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ابن عباس راوی ہیں اس آیت میں ولید بن مغیرہ مراد لیا گیا ہے اور امیاتی آمنی یوم القیامت سے علی ابن عبی طالب علیہ السلام مراد ہیں یہ شواہد تنزیل میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر فورٹی ون کا ترجمہ یہ ہے جو لوگ اس ذکر کا انکار کرتے ہیں جو وہ ان کے پاس آ جائے حالانکہ یہ موزز کتاب ہیں اور آیت نمبر ٹونٹی ٹو کا ترجمہ یہ ہے کہ باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے یہ حکمت والے اور لائق ستائشت کی نازل کردہ ہے اور مجید ایک دو موضوعات پر مشتمل کتاب نہیں ہے بلکہ یہ حقائق کا بہر بیکراہ ہے اس میں اخلاق، اقائد، احکام، قانون، تہذیب، تمدن معاشرت، معیشت اور سیاست سے مطالق حقائق کا بیان ہے کسی باطل قوت کے لئے ممکن نہیں کہ وہ ان حقائق میں سے کسی ایک حقیقت کو غلط ثابت کرے خواہ قرآن پر اس کے یہ حملہ براہ راست ہو یا کسی سازش یا مکروح ہیلے کے سارے ذریعے سے لا یاتی الباطل یہ قرآن انسانیت کے لئے ایک دستور حیات اور اسلام کی حقانیت کا ایک موجزہ ہے ممکن نہیں اس موجزے کو کوئی باطل قوت بے اثر بنا دے اور اس کے موجزاتی حیثیت کو ختم کر دے تائیخ انبیاء علیہ السلام میں کسی موجزے کو کوئی طاقت گزن نہیں پہنچا سکتی خواہ و فیران و نمود جیسے بڑے تاغود کیوں نہ ہو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم موجزہ قرآن ہر قسم کی تحریف سے یقیناً محفوظ رہا ہے اور رہے گا جب دیگر انبیاء علیہ السلام کے وقتی موجزے محفوظ و غالب رہے ہیں تو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عبدی موجزہ کسی تحریف کنندہ کی زد میں کیسے آ سکتا ہے پھر شادوہ کے ممبینِ یدہِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ بَاطِلِ قرآن کا توڑ نہ پچھلی کتابوں سے پیش کر سکتا ہے نہ آئندہ کوئی ایسی کتاب پیش کر سکتا ہے جو اس قرآن کا توڑ ہو گیا روایت میں آیا ہے قرآن نے ماضی کے بارے میں جو خبریں دی ہیں نہ وہ باطل ہیں نہ آئندہ مستقبل کے بارے میں جو خبریں دی ہیں وہ باطل ہیں بلکہ اس کی تمام خبریں واقع کے مطابق ہیں آیت نمبر 43 کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ سے وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسول علیہ السلام سے کہا گیا ہے آپ کا رب یقینا مقفرت والا اور دردناک عذاب دینے والا ہے یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون شاعر جادوگر اور کاہن کہہ رہے ہیں یہ عینن وحی اضامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محسنین علیہ السلام پر لگائے گئے ہیں چونکہ شر کی سونچ ایک ہے اور انبیاء علیہ السلام کا پیغام بھی ایک ہے لہذا انبیاء علیہ السلام کے خلاف بہتان کی نویت بھی ایک ہے یہاں ایک حدیث میں منقول ہے کہ کسی نبی کو اتنی عذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی ہے اور پھر آیت نے کہا کہ نَرَبَّكَ لَذُو مَخْفِرَتِن آپ کے پرودگاہ کا حلم ہے کہ انہیں محلت دی ہے البتہ قیامت کے دن اللہ اپنی قحاریت سے کام لینے والا ہے ہمیں خدا توفیق اطاف ارمائے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ